میں آپ کو ایک ویڈیو شیئر کروں گا آج اسی ویڈیو کلپ کے ساتھ میں اٹیچ کروں گا سودان ایفریقہ کے اندر جو بیچارے بچے ہیں مال نیوٹریشن مال نریشمنٹ ان کی وجہ سے جو بیچارے جان کی بازی ہارت آپ کبھی دیکھیں آپ کے آپ کو دل پھٹ گئے گا یہ پوری دنیا کے ایکانومی کدھر کو جا رہی ہے یہ جو سٹیٹسٹکس کے مطابق دنیا کے اندر جو لوگ ہیں تقریباً ایٹی پرسنڈ لوگ جو ہیں وہ ٹین ڈالر سے پر ڈے سے لیس کمارے ہیں رہ رہے ہیں دنیا میں سروائیول آف ڈی فٹسٹ جھوپڑیوں میں گھٹوز میں سارا وقت جو ایک ہی ٹینش ہے نا مورگیجز لونگز ٹیٹس یہ مسئلہ وہ مسئلہ نہ عبادت اچھی نہ عبادت اچھی کوئی شیچ ہی نہیں دنیا میں ہر وقت آپ ایک ہی چیزیں روتے رہو گے روتے رہو گے اور یہ پانچ چیزوں پہ ہم آپ کو اینڈ میں آکھل میں اس پر ڈسکس کروں گا یہ پانچ جو چیزیں ہیں اس پانچ چیز دو فنڈمنٹل نیڈز آف ہیومن بینگز اس کو نیڈز سے وشیز پہ کیسے کنورٹ کیا مطلب دنیا کو ایسا مات اپرس بنا دو یہ میں اینڈ پہ آنگا پہلے میں ڈسکس کر دوں یہ جو آفریقہ کے ہے آپ وہ بچے دیکھیں آپ کا دل بھٹ جائے گا وہ تکلیف درد مانوش ہے چل نہیں سکتے باڈی کے اندر فیکس ہی کوئی نہیں ہے مسلز ہی کوئی نہیں ہے پروٹین کوئی نہیں جاتی فیکس کوئی نہیں ہے باڈی جو ہے خود ہی فائٹ کر 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 کے چوس چوس کے چوس چوس کے جو ہے نا وہ سکیلٹر مر گیا اور وہ چل نہیں سکتے بس وہ ایک جگہ پڑے رہتے ہیں اور مرنے کی تیاری کرتے ہیں وہ بچے کہا ہے ساری دنیا کی ویلت کدھر ہے یہ سارے جیف کزوس کدھر ہے یہ سارے ایمازون کے جو ہے یہ مایکروسوف کے کدھر ہے دنیا میں تو آگے دکھاتے ہیں جی ہم چیارٹی کر رہے ہیں یہ ڈسٹریبیوشن کی ویلت کی جو ساری بات ہے نا این ایکویلٹی یہ کون ہے یہ کون چل رہا کہاں چل رہا یہی تو ڈر ہے اسلام آگیا ہے نا اگر تو ڈھائی ریشو کے اوپر زکاعت جائے گی اور یہ چوائس نہیں ہے یہ والنٹیئر نہیں ہے کہ والنٹیئرلی آپ نہیں دیں گے یہ آپ سے لی جائے گی بائی فورس آئی ہک این گروک چلو نکالو زکاعت چھپائے رکھیے وہ تو ایک الگ بات ہے جو بظاہری ہے جو تمہاری ملٹی نیشنل کمپنیاں ریجسٹرڈ ہیں آو نکالو ان کو سارا خزانہ باہر نکالو دائی ریشو پہ زکاعت دو دائیت المال کا نظام بنے گا سود نہیں ہوگا وظیفہ لگے گا عمر ابن الخطاب وظیفہ لگاتے تھے کہ جب تک یہ بندہ بچہ مسلمان بڑا ہوگا پھر یہ جب بڑا ہوگا تو پھر یہ اپنے کام کا آج پہ لگے گا پھر اس کا وظیفہ ہٹے گا تاکہ وہ کم از کم سوچیں تو صحیح صرف پانچ چیزوں کو وہ روتا ہے کہ سہری عمر روٹی کپڑا مکان چھت بس یہ چیزوں کو آپ ہوتے ہیں تو چار چیزوں کو سیکس the fifth thing the human needs the motive libido passive hedonism یہ ساری چیزوں کو انسان حاصل کر 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 ہی مر جاتا یہ پانچ چیزیں حضرت عمر رضیہ تعالیٰ نو تڑپنے نہیں دیتے تھے شادی فوراں ہوگی پیسے کی کوئی کمی نہیں ہوگی شلٹر ہوگا فوڈ ہوگا کلوڈنگ ہوگا اس کے بعد اگر کوئی جرم کیا تو پھر چور کے ہاتھ کٹیں گے اس کے بعد زنا کیا تو پھر کوڑے پڑیں گے یہ سارے معاملہ تب اپلائی ہوتے ہیں تو کوئی نظام ہو یہاں پہ کہتے ہیں جی فیلانے کوئی فیلانے نے چوری کی اس کو پکڑو چوری کیوں کی جس کی وجہ سے کی اس کو پکڑو جس کے cause بنے جس کے اسباب بنے جس کی reason کی وجہ سے وہ بندہ persuade ہوا چوری کرنے پہ اس کو بھی تو پکڑو عمر رضیہ تعالیٰ نو تو پہلے اس کو پکڑتے دیں تو تب ہی حضرت ابو بکر صدیق اپنے خطبے میں فرمایا تھا جب خلیفہ بلے کہ تم لوگ نے مجھے اپنا خلیفہ چل لیا اب یاد رکھو اگر ابو بکر کہیں سے بھی غلط ٹیڑا گیا تو اس کو پکڑ کے سیدھا کر دینا اور ابو بکر اگر سیدھا گیا تو اس کی مدد کرنا ہے اور ہاں یہ سارے سب کو بتا دو یہ سارے جو بڑے بڑے بیروکریکس پیٹھے ہوئے ہیں یہ بڑے بڑے بدبات چاگیدار بیٹے فیوڈلز اگر وہ سمجھتے کہ ابو بکر صدیق جو کمزور ہے تو اپنے دماغ کو بدل دو آج رات اور ہاں یہ جتنے بھی مسکین ہیں بچارے خالص لوگ بددو لوگ یا پھر اس دور کے جو دھیاتی تھے یا اپنے کمزور دل کے لوگ اگر وہ یہ سمجھتے کہ ابو بکر ان پر جو ہے نا ظالم بن جاتا جابر ہو جائے گا تو وہ اپنی اس غلط فہمی کو دور کر دیں یہ ہوتا ہے خطبہ ایک حاکم کا جب عمر رضی اللہ نے آئے انہوں نے کہا انہوں نے کہا اگر عمر اپنے جگہ سے ہڈ لائے یا اپسلوٹ پاور کو جو ہے اس کو مسیوس کرے تو پھر تم کیا کروگے تو ایک دھیاتی اٹھ کے کہتا ہے تلوار نے کہا کہ ہم اس سے سیدھا کر دیں گے تمہیں تو حضرت عمر رضی اللہ نے یہ نہیں کہا جی پرچا کٹاؤ انہوں اندر کرو انہوں نے ہاتھ اپر اٹھائے انہوں نے کہا یا اللہ تیرا شکر ہے تُو نے مجھے جہل قوم کا لیڈر نہیں بنائے یہ ہوتا ہے اٹیٹیوڈ یہ ہے مسلم ایمپیررز جس کی وجہ سے آج اسلام جو کفار ہے یہ ٹرتا ہے اگر اس طرح کے لوگ پیدا ہو جائے نا دنیا میں آپ کو بتا رہا ہوں on the spot no jury no trial جو سائز عیسیٰ نے کہا تھا نا no time for taking to the trial and the jury اسی وقت آپ جو ہے decision کرو تو یہ سارے معاملات اگر ایسے ہو جائے نا سبحان اللہ تمہیں آپ کو بتا رہا ہوں تو انسان جو ہے نا یہ سارا کفار کا جو نظام ہے یہ سارا ہتم ہو جائے اور یہ ہوگا یہ تو وعدہ ہے بے شک قاسفروں کا مشرقوں کتنا ہی برا لگے اسلام کی سپرمیسی پوری دنیا میں ہو کے رہے گی تو یہ بات اب آپ سمجھ لیں کہ یہ جو ویڈیو ہے نا اس کو غور سے دیکھئے گا اس کو تکلیف اور تڑک دیکھیں اس بچے کو دو بچے اور ایک سے پہلے ایک جو شخص ہے جس نے سوسائٹ کر لیا تھا مجھے اس کا نام سے ذکرگیش کو پرائز دیا تھا انہوں نے جو ان کا پرائز ہوتا ہے فٹوگریفی اور یہ جرنلزم کا پلٹزر کر کے نام ہوتا ہے پتہ نہیں کیا ہے وہ فضولی سی چیز بنائی ہوئی ہے خود بناتے ہیں پرائز خود ہی دے دیتے ہیں خود ہی اس کو اوپر اچھال دیتے ہیں جو ملالائیں بڑی نظر آتی ہیں نا آج ویسٹ کو میں تو آپ لوگوں کو اصل ملالا دکھاؤں گا اس ویڈیو کے اندر وہ بھی ایک ملالا ہے اور وہ ملالا جو ہے اپنے دو بھائی اور ایک بہن ہے مال نیٹریشن کے بچارے وکٹمز ہیں ان کی پسلی ہلتی نہیں ہے وہ ان کو نہ ہلا رہی ہے اس کو بناو اس کی لاؤ نیوز دنیا میں اور یاد رکھو کہ یہ ساری جو بچے ہیں یہ مسلمان ہیں رسول اللہ کی امت ہیں محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم پوری دنیا کے لئے ہیں یہ تو پوری دنیا کے لئے رسول اللہ ہے پوری ناس کے لئے آئے نظیر و بشیب لیکن اکثر رجال آپ کو جانتے نہیں سورت انبیاء چپٹر ٹونین ون ون و سیون میں وما ارسلناک اللہ رحمتل لیلعالمین محمد we have not sent you to the particular people of the Arabs but we have sent you for the whole mankind as the one پوری پوری سورہ سبا میں چپٹر ٹھوڑی فورس ٹونین اللہ پاک فرماتے ہیں but most of the men know you not آپ کو جانتے نہیں ہے بچارے عرب یہ سوری ہے جو سارے سودان کے جو افریکن پارٹ آف لوگ ہیں جو ٹرائبز ہیں ان کی بات کروں سودان تو الحمدلہ مسلم کنٹری ہے جو میں کہہوں جو ریموٹ پیسیز ہیں جو افریکہ میں آپ جاتے کریں افریکن پارٹ کے جو ایریاز ہیں باقی ان کے اندر آپ دیکھیں وہ مسلمان بچے ہیں ہر شخص چھوٹا ہے before the age of discretion he is مسلم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کول ہے رسول اللہ کہہ میں پوری امت پوری ریس کے لئے رسول اللہ نبی ہیں آپ کی امتی نہیں ہے صرف وہ سب کی امتی ہیں کاکیشن ہو بے شکر ہو چائنیز ہو جیپنیز ہو افریکن ہو کسی ملکہ رہنے والا ہو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ اس کی امت سے ہے رسول اللہ کی امت ہے وہ ساری یہ بچے جو مر رہے ہیں اس کی کیا پوچھنی ہوگی قیامت کے لئے دیکھیں یہ ویڈیو میں کیسے ترڑپ ترڑپ کے اپنا وقت تو وہ جو تھا journalist photographer اس نے اپنے suicide کر لی تھی four months کے بعد پرائز رنے کے بعد وہ کہتا ہے میں تو یہ پرتاشی نہیں کر سکتا اس دور میں یہ بڑے بڑے جو ہے capitalist بھو آج 124 billion dollars کے حاکم اور یہ افریقہ مر رہا ہے بچے مر رہے ان کے پر اور پھر افسوس کی بات ہے کہ ان کو آپ دوبارہ resuscitate بھی نہیں کر سکتے ان کی باڈیز کو ان کی باڈی جو ہے وہ reject کرتی ہے جب وہ nutrition جاتا ہے وہ بچارے survive بھی نہیں کر سکتے تو وہ ایک بسکٹ مشکل سے کھاتے ہیں کیونکہ ان کی باڈی ہے ہی نہیں وہ development ہی نہیں ان کی باڈی کے اندر وہ endurance ہی نہیں رہی بھی وہ immunity نہیں رہی کہ وہ اپنے آپ کو جو ہے نا دوبارہ resuscitate کریں in a sense of their health وہ نرش ہی نہیں کر سکتے وہ اپنی nutrition کو balance نہیں کر سکتے وہ بچارے ختم ہو گئے ہیں ان کی باڈی structure اندر سے finish ہو گئے ہیں ان کے cells weak ہو چکے گئے ہیں یہ حال ہے اور روڈ یوگ جو ہے وہ کھاتے میکڈونلز کی برگرز وہ جاہے دیکھ کہ ادھر بات کرو وہ ملالہ ہے جو میں دکھا رہا ہوں آپ کو ویڈیو میں اس ملالہ کی بات کرو وہ نظر نہیں کسی کو آئی آج تک تو یہ اب اندازہ کریں کہ یہ آج انسان ہیوان تو اس شخص نے سوسائٹ کر لی اس نے ایک ویڈیو لی تھی 1994 1992 میں جب سودان کے اندر فیمن آیا تھا تو اس فیمن کے اندر اس نے پیچر لی تھی کہ ایک چھوٹا سا بچہ ہے لڑکی ہے پتہ نہیں لڑکا ہے لڑکی تھی میں نے فعل وہ جھکی بھی ہے بچی ہے اور پیچھے ولچر ہے وہ جو برڈ ہوتی جو مرہ وہ گوش کھاتی ہے کیریانز پیچھے بیٹی اور وہ ویٹ کر رہی ہے کہ وہ جو بچہ ہے وہ اس کے لیے ظاہر پریہ ہے وہ پریڈیٹر ہے تو وہ ویٹ کر رہی ہے کہ یار جب یہ بچہ مرے گا جب یہ بچہ مرے گا وہ ویٹ کر رہی ہے کہ جب یہ بچہ مرے گا تو وہ اس کو پکڑ کے کھا جائے گا یہ تصویر اس نے لے کی اور دنیا میں پھیلی یہ تصویر اور جب وہ تصویر لوگوں نے دیکھی تو لوگوں کے دل پھٹ گیا اور اس شخص نے خود ہی سویسیڈ کر لی وہ کہتا ہے میں سویسیڈ نہیں سکتا زندہ ہی نہیں رہ سکتا یہ ظلم دیکھیں ایکوالیٹی جسٹریز و ویلز یہ اگر عمر رضی اللہ کا نظام ہو تو یہ سین کیا ہے اسید تصور میں بھی لوگوں کے نام انہوں نے کہا تھا فراہ کے نیل یہ نیل فراہ کے انہوں نے کوئی پیاسا کتا جو ہے نا وہ مر گیا تو عمر ذمہ دار ہوگا داڑیاں بھیگ جاتی تھی ان کی کیا بات کرتا ہے یہ کفار آج اسلام پہ بک پک کرتا ہے انہوں کی داڑیاں بھیگ جاتی تھی کہ انصاف ہو جائے اور یہ جو بڑے بڑے پکواس کرتے ہیں لوگ جی مسلمان آکے اٹیک کرتا تھا ہمارے ملکوں میں تم لوگی کرتوتوں کی ویسے کرتا تھا آج ہندوستان میں دیکھو نا کیا ہو رہا ہے دیکھ رہو نا کیا ہو رہا ہے گلی گلی لوگوں کو مارتے کہتے ہیں ہمارے بوتوں کی پوجا کرو ہمارے کرو اس وجہ سے محمود غزنبی آیا تھا رحمت اللہ علیہ اس وجہ سے آئی تھے وہ یہ کرتوتیں تم لوگ کرتے تھے ہندوستان کے اندر باتیں کرتے ہیں محمود غزنبی نے ہمارے سے ظلم کیا تھا آکے تاریخ پڑھو پڑی جا کے ہندو ہندووں کی تو یہ ریزنز ہیں یہ قوزیز ہیں ساری